محترم ناظرین اکرام زندگی ایک جیسی نہیں رہتی کبھی زندگی میں سکھ ہوتا ہے کبھی زندگی میں دکھ ہوتا ہے کبھی پروبلمز آ جاتے لائف کے اندر تو کبھی زندگی میں راحت اور چین سکون بھی ہوتا ہے لیکن جب زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے پروبلمز کو کیسے ختم کرے مسیبتوں کو کیسے ختم کرے ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا تو ہم مزید پریشان ہو جاتے ہیں مزید پریشان ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو آقا کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک عمل بتانے والا ہوں ایسا کامگر عمل ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی مسیبتیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے مسیبت آ جائے تو ہمیں اس مسیبت کو لے کر کے بیٹھنا نہیں ہے آپ کو اس مسیبت کو حل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے توقل کیا ہے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال وطا یا رسول اللہ توقل کیا ہے کیا گدھے کو باندھ کر کے توقل کرے یا گدھے کو کھلا چھوڑ کر کے توقل کرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ پہلے گدے کو باندھو پھر توقل کرو توقل نام کس چیز کا ہے توقل نام اس چیز کا ہے کہ آپ کے اوپر اگر پریشانی ہے تو اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرو اور حل کرنے کے بعد پھر توقل کرو کہ ہم نے جو کوشش کی ہے اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا اور اس پریشانی کو ختم کرے گا تو آپ کو آقا علیہ السلام کے بتائیوے طریقے پر عمل بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنے ہے اب آپ دیکھیں نا اگر میں ایک گلاس کو بھر لوں پانی سے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے یوں رکھو تو کیا ہوگا کچھ زیادہ خاص نہیں ہوگا اگر دو گھنٹے تک پانی سے بھرا گلاس میں اسی طریقے سے ہاتھ اوپر کر کے پکڑو تو کیا ہوگا ہاتھ میں تھوڑا سا پین ہوگا دردوں کا دو دن تک اگر میں پانی سے بھرا گلاس یوں ہاتھ اٹھا کر کے رکھو تو کیا ہوگا ہاتھ اکھڑ جائے گا لیکن پانی کے اندر کوئی کمی زادت ہی ہوں گی نہیں پانی تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا سہم اسی طریقے سے اگر ہم مسئبتوں کو مائنڈ پر لیں گے دماغ پر سوار کر لیں گے تو وہ ٹینشن بن کر کے بڑھ جائیں گی پروبلمز کے اندر کمی نہیں ہوں گی آپ سمجھئے اس کو آپ کو ایکشن لینا ہوں گا اور ساتھ میں آقا علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تین تین مرتبہ صبح شام ان صورتوں کو پڑھے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی اس عمل کو روزانہ کرے اللہ رب العزت اس کو پروبلمز سے پریشانی سے دور فرمائیں گا محفوظ فرمالیں گا جو پروبلمز ہوں گی اللہ رب العزت کرم فرما کر ان پروبلمز کو ختم فرمالیں گا تو آپ یہ عمل بھی کریں اور پروبلمز کے حل کی کوشش بھی کریں اللہ پاکم سب کو پروبلمز سے نجات آتا فرمائے موسیقی